الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بہن سوال کرتی ہے کہ کچھ لوگ سفر کے مہینے میں اس لیے روزے رکھتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں جس میں پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے گویا کہ اس مہینے کو منحوس جانتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اسلام کسی مہینے کو کسی دن کو کسی ہنسے کو منحوس ماننے سے منحوس جاننے سے روکتا ہے اور اس عقیدے کو شرکی عقیدہ خلال دیتا ہے چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اطیرات شرکن اطیرات شرکن صلاح تھا کہ آپ نے تین دفعہ فرمایا بدشگونی شرک ہے بدشگونی شرک ہے اور پھر آپ نے یہ بھی وزاد کر دی کہ ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے مگر اللہ عز و جل اسے توقل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے یعنی کہ ذہن میں کبھی کوئی چیزہ آ جاتی ہے کہ فلان آدمی میرے گھر میں داخل ہوا تو اس کے بعد یہ واقعہ ہوا شاید وہ منحوس ہے یا فلان دن میں نے یہ کام کیا شاید اس لیے میرے پر یہ مسئیبت آئی شاید وہ دن منحوس ہے لیکن ان چیزوں کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے اللہ پہ توقل کرنا چاہیے اللہ پہ بروسہ کرنا چاہیے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ بدشگونی شرک ہے اس لیے اسے بچنا چاہیے یہ وہ حدیث ہے جو میں نے ابھی بتائی ہے اسے امام ابو دعود اور امام ترمدی اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے ایسے ایک اور حدیث ہے جسے امام بخاری امام مسلم اور امام ابو دعود روایت کرتے ہیں جس میں جناب ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا صفر کہ کوئی مرض بزاعت خود متعدی نہیں ہوتا ایک بماری ایک انسان سے دوسرے انسان تک ایک اون سے دوسرے اون تک بزاعت خود منتقل ہوتی ہو بزاعت خود متعدی ہوتی ہو یہ عقیدہ غلط ہے فرمایا ولا طیرہ اور اسلام میں بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ولا صفرہ اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے جب آپ نے یہ عقید بیان کیے تو ایک بدوی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ اونٹ اچھے بلے ہوتے ہیں اور ہرنیوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان میں سے ایک اونٹ کو خارش لگتی ہے تو سب کو خارش والا کر دیتا ہے گویا کہ یہ بدوی صحابی یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرض بزاتے خود ایک انسان سے دوسرے انسان تک ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ تک منتقل نہیں ہوتا تو پھر ہمارے اونٹوں کے ساتھ یہ واقعہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک کو خارش لگتی ہے تو اس سے پھر سب کو خارش لگ جاتی ہے کئی ایک اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے تو آپ نے اس بدوی صحابی کا عقیدہ دلوس کرنے کے لیے آپ نے اسی مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی کیسے لگی یعنی کہ پہلے اونٹ کو خارش خود ہی لگی ہے کہیں سے نہیں آئی تو اس سے پتا چلا کہ دوسرے اور تیسرے کو بھی خود ہی لگتی ہے اس کے باوجود اسلام احتیاط سے نہیں روکتا اگر ایک آدمی کو یہ خطرہ ہے کہ میرا عقیدہ کمزور ہے اگر میرے گھر میں ایک آدمی کو کب ماری لگی ہے اس سے دوسرے کو لگ گئی تو میرے ذہن میں آئے گا کہ اس کی وجہ پہلا آدمی ہے تو اس کو احتیاط کرنے کی اجازت ہے وہ اپنے ایک مریض سے دوسرے لوگوں کو تھوڑا سا دور رکھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بتا دی کہ بزاتے خود ایک مرض ایک انسان سے دوسرے انسان تک ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ تک ایک بکلی سے دوسری بکلی تک منتقل نہیں ہوتا تو اس لیے سفر کے مہینے کو منحوظ چالنا غلط ہے یہ اسلامی عقیقت کے خلاف ہے اور اس وجہ سے سفر کے مہینے میں روزے رکھنا کہ یہ بیماریوں کے اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے میں روزے رکھوں گا تو ان بیماریوں سے دور رہوں گا مسائب سے دور رہوں گا یہ غلط ہے واللہ اعلم موسیقی